تذکیہ ایک اصلاح ہے جو اسلام میں کسی کے دل، روح اور آمال کو پاک کرنے کے عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے اس عمل کا مقصد روحانی ترقی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے یہ ایک فرد کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکبر، حسد، لالچ اور خودغرضی جیسی منفی حصلتوں سے پاک کرے جبکہ آجزی، شکر گزاری، ہمدردی اور اخلاص جیسی مصبت خصوصیات کو پروان چڑھائے تذکیہ میں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی پاکیزگی شامل ہے اندرونی طور پر اس میں خود کی اکاسی، توبہ اور اپنے کردار اور ارادوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا شامل ہے بیرونی طور پر اس میں زندگی کے تمام پہلوں میں اسلامی تعلیمات اور رسولوں کی پابندی شامل ہے بشمول عبادات، دوسروں کے ساتھ تعمل اور اخلاقی طرز عمل قرآن اور حدیث اسلامی عقیدے کے ایک بنیادی پہلوں کے طور پر تذکیہ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں یہ روحانی ترقی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے آخر میں تذکیہ خود کی بہتری اور روحانی ترقی کا ایک مسلسل سفر ہے جس کی رہنمائی ایمان، اخلاص اور اللہ کے لیے لگن ہے